اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز میں ہوں تیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی ایسٹر کی بڑس پار میں فرنڈز میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ترکی کو کھلا چھوڑنے کے حوالے سے ہے کیونکہ ابھی بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو اس لیے ترکی سارا دن کیج میں باندھ رہتے ہیں ان کو اوپن ایریا میں چھوڑنا ان کی صرف کے لیے بہت بہت مفید ہے فرنڈز جب ان کو آپ نے اوپن چھوڑنا ہے تو ان کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں سبزہ زیادہ ہو کیونکہ یہ سبزے کو بہت ہی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے ان کو اوپن چھوڑا ہے تو میرے پاس لوسن کا ایک کھیت ہے جتر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں دیلی یادہ پونا گھنٹہ میں ان کو ادھر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ اپنا گزر بسر کریں اور اوپن ایریا میں رہیں پھولی ہوا میں بھی رہیں تو فرنڈز اس طرح ان کی جو قوت مدافعہ ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے فرنڈز جب ان کو اپنے ایریا میں چھوڑتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت باغ لیتے ہیں باغنے کے بعد ان کی تھوڑی سی ورزش بھی ہو جاتی ہے کوئی بھی بریندہ اگر آپ اس کو ہر وقت بند کر کے رکھیں تو وہ کافی حد تقصص ہو جاتا ہے فرنڈز نہ وہ اپنے مرگیاں ہوتی ہیں ان کا اور سسٹم ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ان کو اتنی زیادہ فیڈ دی جاتی ہے کیونکہ وہ آرگینک تو رہتی نہیں ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو اس طرح چلائیں تاکہ ہماری جو فیڈ ہے وہ آرگینک جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے یہ جتنے بھی انڈے دیں گے جتنے بچے نکالیں گے وہ صحتمان دوں گے اور یہ ذائقہ بھی اچھا ہوگا کیونکہ سبزہ کھانے باری کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں تو کافی حد تک اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے تو میرے تو ایکسپیرینس سے جو چیز گزر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ان کو میں کھلا چھوڑتا رہتا ہوں تاب تک یہ بہت زبردست رہتے ہیں جب ان کو بند کر دیتا ہوں تو یہ سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں بس ایک جگہ پر کھڑے رہیں گے کھا لیا پھر اسی طرح بس تھوڑا سا گھوم لیا پھر کھڑے ہو گئے تو فرنز جب ان کو اوپن ایریے میں چھوڑتے ہیں تو یہ بہت ہی خوش رہتے ہیں ابھی آپ یہ جائزہ لگائیں کہ بہت ہی مزے سے کھا رہے ہیں فرنز اس طرح ان کو اوپن ایریے میں چھوڑ کے آپ کافی حد تک فیڈنگ کے چارجز کو کم کر سکتے ہیں فرنز اگر آپ کے فاس اس طرح کا اوپن ایریہ نہیں ہے جہاں کے چارے کا خیت ہو تو آپ ان کو ٹال سے بھی چارہ لاکھیں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ لوسن وغیرہ لوسن کے علاوہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں برسن وغیرہ بھی عام ہو جاتی ہے اس اٹالہ وغیرہ بھی عام ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ ان کی اچھی دیکھ بال کر سکتے ہیں اچھی پرورش کر سکتے ہیں تو فرنز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی اچھی خواہ آپ ان کو ڈالیں گی یہ اتنی ہی زیادہ پرورش کرتے ہیں اتنا ہی پھلتے پھولتے ہیں یہ تو ان کی پرورش کے لیے بہترین چیز یہ ہی ہے کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ سبزہ ڈالیں سبزے کے علاوہ ان کو دانہ وغیرہ بھی دیں ساتھ تاکہ ان کی جو ہے دانے کی کمی وہ بھی پوری ہوتی رہے سب سے زیادہ شوق سے جو چیز یہ کھاتے ہیں وہ یہ ہی ہے جتر میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے یہ میرے پاس برسن کا کھیت ہے جس کو برسیم بھی بولتے ہیں تو فرنز میں نے تو جو اس پہ تجربہ کیا ہے اس اوپن ایریے میں سب سے زیادہ خوش رہنے والا یہ پرندہ ہے تو اگر آپ اس کو اپن رکھتے ہیں تو بہت ہی پرافٹیبل کام ہے اگر آپ ان کو ایک جگہ پر بند رکھ کے ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا چارے کے علاوہ آپ اس کو سبزیاں کریش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جو موسمی سبزیاں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی آپ ان کو اچھی ذرا پریش کر کے ڈال سکتے ہیں سبزیاں میں یہ ابلے ہوئے علو بہت شوق سکھتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا حازمہ بہت بھی جبردست ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بادام کے چھلکے بھی کھا جاتے ہیں ٹوٹل دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کہ میں نے کوئی در اوپن ایریا میں شہ رہا ہے تو انہوں نے اپنے پیٹنگ پھولے کر لیے اور ابھی یہ مستیاں کر رہے ہیں سرنڈز کسی طرح ان کو اگر اوپن ایریا مل جائے تو یہ بہت ہی خوش مزاج بھی ہیں مستیاں بھی کرتے ہیں اور اپنا کھانا پینا بھی بڑا کر لیتے ہیں فرنڈز اس جانور کی میں نے ایک خاصیت نوڑ کی ہے جب اس کا پیٹ برج ہے تو یہ حرام سے بیٹھ جاتا ہے نہ کہ مرگیوں کی طرح یہ در ادھر باگتا ہے فرنڈز میرے نالج کے مطابق اس کی پراک کیڑے مکوڑے پتہ سبز پتہ ہو گیا گاس وغیرہ ہو گئی یا کہ زمین سے کوئی ایسی چیز جو کہ زمین کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ کیڑے بغیرہ ہوتے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور ان کا جو بصیرہ ہے وہ زیادہ تار جنگلوں میں دیکھا گیا ہے وہ درفتوں بھی اپری ہوتا ہے اور یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسی طرح اپری لے کے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو فیمیل ہے وہ اٹھائیس دن کے لیے کھڑک ہو جاتی ہے اپنے اندے پورے کرنے کے بعد نارمل جو میرے پاس اس نے ایک فیمیل نے اندے دیئے تھے وہ پچاس تھے اس سے زیادہ میں نے نوٹ نہیں کی ہے فیمیل ٹرکی ہیچنگ پہ چھے ماہ آسانی سے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ دیکھنے میں جو چیز آئی ہے سب سے زیادہ کھڑک ہونا اس کے بعد ختم ہے فرینڈز میرے پاس ٹوٹل چھے فیمیل ٹرکی ہیں اور چار میل ہیں تو فیمیل ٹرکی میں دو وائٹ ہیں ایک بڑاون ہے اور تین جو ہیں وہ بلیک ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے سیونٹی فائیو کے قریب مجھے ایکس دی ہیں جو کہ میں نے انکیو بیٹر میں رکھی ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کچھ چکس نکلائے ہیں اور کچھ نکلنے بھی باقی ہیں فرینڈز ان چھے فیمیل میں سے چار فیمیل ایسی تھی جنہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ انڈے دی ہیں تو کیونکہ پہلی دفعہ جو بھی فیمیل ایگز لینگ کرتی ہے وہ تقریباً آٹھ دستہ کی آٹھ تک جاتی ہے اس کے بعد جب وہ دوبارہ سٹارٹ کر دیا تو پھر وہ تقریباً تیرہ چودہ تک انڈے جو ہے نا وہ لینگ کر جاتی ہے تو اسی طرح جب بھی کوئی بھی فیمیل پچاس تک پہنچتی ہے تو وہ ایک دفعہ میں نہیں پہنچ جاتی ہے وہ وقفے وقفے سے ایک دفعہ پانچ ساتھ دے دی ہے دس پارہ دے دی ہے اسی طرح کر کے زیادہ سے زیادہ میرے ایک پاس جو فیمیل نے ایک نے ایگز دیئے تھے وہ ایک دفعہ میں سترہ تھے سترہ مطلب ایک دفعہ دے دی ہے دوبارہ پھر اس نے دس دس کر کے اس طرح پچاس کرے گئے تھے تو فرنز یہ کام بہت ہی زبردست ہے لیکن سب سے جو ہمارے لیے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے فی الحال پاکستان میں فرنز کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے جب تک کوئی گورنمنٹ اپنے فارمر کو سپورٹ نہیں کرتی تب تک کوئی بھی کام جو ہے نا وہ فارمر آگے نہیں لے کے جا سکتا گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو یہ کام بہت ہی آگے جا سکتا ہے جو گوشت کی کمی ہے اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال کوئی ایسا آدارہ ہی نہیں کہ جو اس چیز کو سپورٹ کرے فرنز اگر آپ اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں سیل نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے گھر کی اپنے دوستوں کی اور رشتہ داروں میں آپ اپنے گوشت کی کمی کو بورا کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی ایک جانور کو زبا کر لیں ایک ترکی میل کو زبا کریں تو میرے جائزے کے مطابق جو میرا بھی تک تجربہ ہوا ہے وہ آٹھ سے نو کلو گوشت سے نکل آتا ہے فرنز یہ تھی میری آج کی ویڈیو کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دے سکیں اور اس کے علاوہ جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں چکس کے بارے میں معلومات ہوگی ہیچنگ کے بارے میں معلومات ہوگی انکیویٹر کے بارے میں اور کینڈنگ کے بارے میں ہوگی امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ